ہیلو دوستوں میں ہوں پرونگر اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا ہاو تو ڈس اواؤو بیڈ بیک لنکس ان گوگل سرچ کنسول آپ کو ڈس اواؤو ٹول کی کیوں ضرورت ہے اگر مان لو کسی نے آپ کی ویب سائٹ پر نیگٹیو ایسیو کیا ہے یا پھر آپ کے پورانے بیڈ بیک لنکس ہیں ان نیچرول لنکس ہیں یا پھر پیڈ لنکس ہیں یا پھر سپیمی لنکس ہیں تو آپ ان کو ڈس اواؤو ٹول کا یوز کر کے گوگل سے ہٹا سکتے ہیں جس سے کی آپ کی رینکنگ امپرو ہو جائے گی کافی ٹائم پہلے گوگل کا ایک الگورثم آئے تھا گوگل پینگوین تو وہ کیا کرتا تھا جو ان نیچرول لنک ہوتے تھے ان کو پینلٹی دیتا تھا اگر مان لو آپ نے کسی سے ان نیچرول لنک بنوائے ہیں پیڈ گیسٹ پوسٹنگ کی ہے یا پھر ویسے لنک سکیم کے اندر آپ کی ویب سائٹ کا حصہ ہے آپ کی ویب سائٹ کسی لنک سکیم کا حصہ رہی ہے تو آپ کو گوگل پینگوین جو الگورثم تھی اس سے آپ کو پینلٹی ملے گی جس سے کی آپ کی رینکنگ ڈاؤن ہو کی ٹریفک ڈاؤن ہوگا اور آپ کا بزنس ڈاؤن ہوگا تو اس سے بزنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ان نیچرول لنک اور بیڈ بیک لنکس کو ریکوگرنائز کرنا ہے دوننا ہے وہ آپ کافی سارے ٹولز گوگل کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس پہلے سے فائل ہیں اولڈ بیک لنکس آپ نے بنائے تھے ان میں دیکھ سکتے ہیں یا پھر اے ہریف یا پھر اس طرح کے ٹول آپ یوز کر سکتے ہیں ایسیو ٹولز کو تو یہ گوگل کا ہی ایک آرٹیکل ہے جس میں گوگل نے ڈس آباو ٹول کے بارے میں سب کچھ بتایا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہے آپ کو ڈس آئیڈ کرنا ہے کہ یہ ٹول آپ کے لئے نیسیسری ہے یا نہیں کیونکہ اس کو اگر ماں لوگ کوئی بیک لنک آپ کو ویلیو دیتا ہے اگر اس کو آپ انہیں ڈس آباو کر دی تو وہ ویلیو آپ کو نہیں ملے گی تو اس لئے آپ کو پہلے بیک لنکس کو اچھے سے چیک کرنا ہے کہ سبیم بیک لنکس ہے آرٹیفیشل ہے لو کوالٹی لنکس ہیں تو آپ ان کو ریمو کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ اس نے بتایا سٹیپ ون میں ان سارے لنکس کی آپ کو فائل بنانے فائل بنانے کا طریقہ بھی یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے اس فائل کے اندر میکسیمم جو یو آرل کی لیند ہے وہ 2,48 کریکٹرز ہونی چاہیے اور میکسیمم فائل کا سائز ہے وہ فائل کے اندر 1,00000 لائنس اور 2MB کا سائز ہونا چاہیے یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو آپ کا فائل ہے وہ اس فورمیٹ میں ہوگی جو آگے میں آپ کو جو یہ فائل بنے گی وہ بنا کے دکھاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو سبھی جو لیسٹ ہے اپنے بیک لنکس کی وہ اس کے اندر ڈالنی ہے اور پھر اس کو گوگل جو یہ ٹول ہے لنک ٹول اس کے اندر آپ کو اپلوڈ کر دینا یہ دونوں لنک میں آپ کو ڈیسکرپشن میں پروائیڈ کروا دوں گا وہاں پہ اگر آپ کو جیادہ انفورمیشن اس ٹول کے بارے میں ریڈ کرنا ہے تو آپ وہاں سے پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہم کیسے ریموو کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک disavow file بنانی پڑے گی already میں نے ایک file بنا رکھی ہے لیکن میں دوبارہ آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں right click کیجئے new پہ آئیے اور آپ کو اس جو file کا format ہے وہ رہے گی یہ text file text file میں automatic پیچھے .txt automatic لگ جاتا اس کو میں open کرتا ہوں اب یہ ہے zero kbg تو اس کو open کرتے ہیں یہاں جو google نے format بتایا تھا میں file کے لیے اسی کو copy کر لیتا ہوں جہاں بھی hash کے سامنے کوئی line لکھی ہوگی تو google اس کو count نہیں کرے گا وہ صرف اس اس link کو as a link count کرے گا تو میں ان دونوں کو یہاں سے اگر آپ کو کوئی comment وغیرہ add کرنے ہے تو آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں تو اس کو میں ہٹا دیتا ہوں اور اس کو ہٹا دیتا ہوں مان لو یہ آپ کی ایک ڈومین ہے یہ ایک another ڈومین ہو جائے گی جیسے مان لو کسی ایک ڈومین سے آپ کو زیادہ backlink ملے ہوئی ہیں تو آپ ان کو بھی remove کر سکتے ہیں جیسے ki spam spam SEO ایسی جو بھی آپ کے backlinks ہیں جتنی بھی backlinks ہیں آپ سب ہی کو single backlink کو یہاں پہ paste کر دیجئے اور ایسے ہی ڈومین اور اس کے بعد میں کولن اور اس کے ڈومین کو لکھ دیجئے اس کے بعد میں آپ کو اگر 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 جب ان لنکس کو دوبارہ index اور کر ے گا اور اس کے بعد میں اس فائل کے ساتھ میچ کر کے ان لنکس کو آپ کی ویب سائٹ سے آپ کی ویب سائٹ کے لئے ڈی ویلیو کر دے گا تو جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے لئے ایک ٹول اوپن ہو جائے گا یہ سو سو لنکس م آپ کو دیس کر کر دو گا امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا دھنیواد گا